اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کینڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیپینڈنٹ ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیٹی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کانسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے اپیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیسلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تلہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصہ جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائی گو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریز کرتا ہوں کل جو قراردات پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسد کیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روحل میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پہ کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریپرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جو ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لیے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمس تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا ہے دور صاحب انتخابات سے پہلے آپ سے بلہ چھیتیا گیا انتخابات کے بعد ریزولوشن نے آپ کو نہیں کری